تو دوستو بلوگ بسٹر فلم وار کی ریلیز کے چار سال بعد عدیتی جوپڑا وار ٹو لانے جا رہے ہیں فلم کو لے کر لمبے سمیہ سے چرچہ بنی ہوئی ہے آئے دن فلم کو لے کر بڑا اپڈیٹ سامنے آیا ہے فلم میں ساؤت کے ایک بڑے سٹار کی انٹری ہوئی ہے سپائی نورس کی بینر زلے بنی فلم وار سال 2019 میں آئی تھی رو ایجنٹ کبیر کی روپ میں ریتی کروشن نے کام کیا تھا فلم میں ٹائگر شروف وانی کپور بھی اہم بھومی کامے تھے فلم وار ٹو کے جلدی فلور پر آنے کی چرچہ ہے حالانکہ سیکول میں ٹائگر اور وانی نہیں دکھائی دیں گے آئین مکھر جی کے نردیشن میں ونی فلم وار ٹو کو لے کر پہلے کبر آئی تھی فلم میں کیارہ آڑوانی اہم بھومی کا نبھا رہی ہے وہر ایتی کروشن کے ساتھ ایک سٹرونگ رول میں دکھائی دیں گی وار ٹو میں کیارہ کا نام سن فیانس کے ایک سیٹمنٹ کافی بڑھ گئی تھی کیونکہ پہلی بار وہ ریتی کروشن کے ساتھ سکرین شیئر کرے گی اب فلم سے ایک اور ساؤتھ سٹار کا نام جھڑ گیا ہے جو مووی کو لے کر فیانس کی بیتابی بڑھانے کے لیے کافی ہے وار ٹو میں جس ساؤتھ ایکٹر کی انٹری ہوئی ہے وہ ہے جونئر ینٹی آر پینک ویلا کی ریپورٹ کے مطابق ریتی کروشن سلمان خان اور شارو خان کے بعد جونئر ینٹی آر سپائی نورس کے اگلے روئی ایجنٹ ہونے والے ہیں حالانکہ وار ٹو میں ینٹی آر ایک الگ آتار میں دکھائی دیں گے فلم کے میکرز ریتی کروشن اور ینٹی آر کی بھومکہ کو اور دلچسپ بنانے کی اوپر کام کر رہے ہیں میکرز کو سرپرائز کرنے کے لیے وار ٹو کے سبھی کرداروں میں الگ الگ شیڈز ہوگا پین وار ٹو کا ایک پین انڈیا فلم بنانا چاہتا ہے اور ینٹی آر کے ڈیو کو شاندار بنانے کے لیے وائر اپ کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی اسی لیے میکرز نے ینٹی آر کا کردار بہت مضبوط رکھا ہے جو لمبے سمجھ تک بنا رہے گا ان کے کردار کو انڈیا فلموں میں بھی کیامیوں کے روپ میں دکھائے جائے گا میکرز ینٹی آر کا ڈیو بڑے سطر پر کرنا چاہتے ہیں فلم آگلے سال دوہزار پچیس میں سواتنطرہ دیوز کے موقعے پر ریلیز ہو سکتی ہے ویسے دوستو آپ کتنا ایک سیٹڈیڈے وار ٹو کے لیے کمنٹ کر کے ضرور بتانا باقی اور ایسے ہی فلموں سے ریلیٹڈ مجھدار اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں